تو دوستو آج جون کی پچیس تاریخ ہے اور آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کون سے ایسے پودے ہیں جن کو ہم اس جون جولائی کے موسم میں نرسی سے لاکر گملوں میں گروہ کر سکتے ہیں اس سمیہ اگر بات کروں دوستو اس سمیہ پر گرمی حالاکہ بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں پر ہیومیڈیٹی بھی بڑھنے لگی ہے لیکن آنے والا جو مانسون کا موسم ہے وہ پودوں کی نئی گروہ کے لیے بہت ہی بڑیا رہتا ہے تو بہت سے ایسے پودے رہتے ہیں جو اس موسم میں لجا کر گروہ کرنے صحیح رہتے ہیں اور آنے والے سیزن میں ان کی جو گروہ ہے وہ بہت اچھے سے نکل کر آتی ہے چلیے جانتے ہیں کچھ ایک ایسے پودوں کے نام اور کچھ بات کریں گے کیا ان کے اپراکسیمیٹ جو پرائزز ہیں وہ نرسیس پر رہنے چاہیے جو آپ کو ایزلی ہر ایریا میں مل جانے چاہیے سب سے پہلا جو خوبصورت سا پودہ رہتا ہے دوستو یہ پینٹاز کا پودہ رہتا ہے پینٹاز میں بہت سے جو کلر آپشنز ہیں یہ ایوالیبل بھی رہتے ہیں پینٹاز ایک گرمی پسند پودہ رہتا ہے اور اس طرح سے اگر بات کریں تو گچھے میں فلارنگ کرتا ہے تو پینٹاز کا بلکل پرفیکٹ سیزن ہے ہیومیڈیٹی اس کو پسند رہتی ہے اور چھنی ہوئی جو دھوپ رہتی ہے جو پارشل سن لائٹ وہ اس کو بہت پسند رہتی ہے تو اس موسم میں آنے والے سیزن میں اس پودے کو آپ گروہ کیجئے گا پرائز رینج کی بات کروں ان کے جو نرسیس پر ایوریج جو پلانٹس کے ریٹس رہتے ہیں وہ ہنڈرڈ ٹو ون ففٹی لیکن ہمارے ایوریا میں امبالا میں اگر بات کروں تو یہاں پر میں سپرنگ نرسری میں ہوں سپرنگ نرسری میں اگر اس پودے کا پرائز کی بات کروں تو یہاں پر دیکھئے گا یہ اس طرح سے کوکو پیٹ میں لگا ہوا پلانٹ ہے اس کا جو پرائز ہے یہاں پر سیونٹی روپیز ہے ستر روپے نیکس جو خوبصورت سی آپشن رہتی ہے دوستو اس طرح سے یہ اکٹرو سینڈرا فلارنگ پلانٹ کی رہتی ہے اس کو ابولی بھی بولتے ہیں اس کو لوکل لینگویج میں بولا آتا ہے انرسری والے اس پودے کو ابولی کے نام سے جانتے ہیں یہ جو پودے دوستو گملوں میں اور ہنگنگ باسکٹ میں دونوں طرح سے گروہ کیا جاتا ہے دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اور یہ دیکھئے اس کی اس طرح سے ایک ساتھ جو ہنگنگ باسکٹ اگر گروہ کی جائے تو اس کی خوبصورتی اور بھی زیادہ نکھر کر آتی ہے پرائز رینج کی بات کروں اس کے جو گملے میں لگوے پودے ہیں وہ تھوڑے سستے رہیں گے لیکن اس طرح سے اگر ہنگنگ باسکٹ کے پودے کی بات کروں اس کا جو پرائز ہے وہ 200 روپیز ہے دوستو روپے اگلے اگر پودے کی بات کروں دوستو اگلا جو یہ بہت ہی خوبصورت سا پودے ہے یہ اڈینیم کا پودے ہے ریپورٹ کیجئے گا تو مانسنسیزن میں اس کی جو گروہ ہے وہ ڈبل ٹرپل نکل کر آتی ہے اڈینیم پر آلریڈی میری ویڈیوز ایوالیبل ہیں کون سے جو فرٹلائزر ہیں اڈینیم کے پودے کو پسند رہتے ہیں جس سے فلارنگ کو بوسٹ کیا جا سکتا ہے تو اڈینیم کی اگر پرائز رینج کی بات کروں اڈینیم میں سائز کے کارڈنگ اور ورائیٹیز کے کارڈنگ جو پرائز ہیں وہ ڈیفرنٹ ریفرنٹ رہتے ہیں دوستو یہ بلبس پودہ ہے اس کو کلیڈیم بولتے ہیں یہ کلیڈیم کا پلانٹ ہے کلیڈیم میں بھی حالک کی بہت سے جو کلر آپشنز ہیں وہ ایوالیبل رہتے ہیں ملٹیپل کلر میں یہ پودہ پسند رہتے ہیں اور ملٹیپل جو لیوز کے کلر ہیں اس میں آپ کو ایوالیبل رہیں گے یہ ریکھیں یہ سنگونیوم کا ہے اگر آپ ایک ساتھ ان پودوں کو رکھ دیجئے تو اس میں پہچان کرنی تھوڑی سی مشکل رہتی ہے تو آنے والے اس موسم میں آپ کلیڈیم کے یا تو بلبس گرو کر لیجئے یا پھر اس طرح سے سنگونیوم کے پودوں کو گرو کرنا چاہے تو سنگونیوم بھی پرفیکٹ آپشن رہتی ہے نیکس جو پرفیکٹ آپشن رہتی ہے دوستو مانسون سیزن میں گارڈن میں ایڈ کرنے کے لیے اور نرسی سے پرچیز کرنے کے لیے اس طرح سے دیکھئے یہ ایک زورا کے پودے رہتے ہیں ایک زورا میں بھی بہت سی جو کلر آپشنز ہیں یہ نرسیز پر ایوالیبل رہتی ہیں سی والی ورائیٹیز رہتی ہیں وہ آپ کو چھوٹے پودے کی اگر بات کروں تو لگبک ففٹی روپی رینج سے جو ہے وہ ملنا سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اس طرح کے جو ہائیبرڈ ورائیٹیز رہتی ہیں اس کے جو پرائزز ہیں وہ تھوڑے سے ہائی رہتے ہیں لگبک ٹو ہنڈر کے آس پاس اس موسم میں کیونکہ دوستو ہیومیڈیٹی بہت ہائی رہتی ہے تو کچھ پودے ایسے جو پانی میں بہت ایزلی گرو کر جاتے ہیں ایسے پودوں کی بھی جو گروت ہے وہ بہت اچھے سے نکل کر آتی ہے اس لیے اس موسم میں ایسے بھی بہت سے پودوں کی آپ ملٹیپلیکیشن کر سکتے ہیں ان کو کٹنگ سے پروپگیٹ کر سکتے ہیں اور پانی میں بھی نئے پودے گرو کر سکتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ سنیک پلانٹ یا سینسے ویریہ کی ایک ورائیٹی ہے دیکھیں کہ اس کی کتنی خوبصورت سی جو روٹس ہیں وہ پانی میں ڈیولپ کی گئی ہیں تو اس طرح سے ان پودوں کو بھی آپ اس سمیے پر نرسی سے پرچیز کر کے گرو کر سکتے ہیں ان کی لیف پروپگیشن بھی کی جا سکتی ہے اور یہ سال بھر ہرہ بھرہ رہنے والا سال بھر چلنے والا یہ پودہ رہتا ہے اس کے علاوہ بھی دوستو بہت سے کمنٹس آتے ہیں ہم نے جو اپنے پودے ہیں وہ ریپورٹ کیے ریپورٹنگ کے طورن تبات جو پودوں کی گروت ہے وہ نکل کر نہیں آتی یا پھر پودے مارنے لگتے ہیں تو اس موسم میں جن میرے دوستوں کو بہت ٹائم سے پرابلم آ رہی تھی اس طرح سے ریپورٹنگ کرتے ہیں تو جیدہ گرمی کے موسم میں یہ ڈل سا چلا جاتا ہے لیکن اس موسم میں آپ ان پودوں کو پرچیز کر کے گرو کر سکتے ہیں ریپورٹ میں بہت سی ورائٹیز رہتی ہیں چاہے آپ اس کی اس طرح سے جو ویری گیٹڈ لیوز میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ رو بی ریپورٹ ہے اس کے علاوہ اس طرح سے بلیک ربر پلانٹ یا پھر ربر پلانٹ کی طرح ہی دکھنے والا یہ جو پودہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کئی بار میں نوٹیس کرتا ہوں بہت سے نسری والے اس پودے کو ربر پلانٹ کہہ کر بیج دیتے ہیں ایک چل میں یہ برگت کی ورائٹی ہے بینین ٹری ہے بینین ٹری کی ویری گیشن والی ورائٹی تو یہ ویری گیٹڈ بینین ٹری کو بھی آپ گرو کر سکتے ہیں بلکل بہت خوبصورت سی لک لیے رہتا ہے اس کے علاوہ دوستو پام کے جو ٹری رہتے ہیں پام کے پودوں میں اکثر پرابلم آتی ہے ان کی پتیاں جو ہیں وہ کارنر سے جھولسنے لگتی ہیں یا ڈرائی ہونے لگتی ہیں لیو سوکھنے لگتی ہیں اس کا میجر ریزن رہتا ہے ہیومیڈیٹی کی کمی رہنا ہیومیڈیٹی ان دور پودوں کو بہت پسند رہتی ہے تو اس سمیے پر آپ اس طرح سے جو پام ورائٹیز ہیں ان کو بھی گرو کر سکتے ہیں پام ورائٹیز کا بھی اس سمیے پر اس موسم میں آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ بہت ہی اچھا ملے گا اس کے علاوہ دوستو ہائیبریڈ جو گوڑل رہتا ہے یہ ایک بہت ہی خاص آپشن رہتے ہیں اس موسم میں گرو کرنے کے لیے تو ہائیبریڈ گوڑل کو بھی آپ اس موسم میں گرو کر سکتے ہیں اس کے بھی جو پلانٹس کے پرائزز ہیں وہ ان کی ورائٹیز پر ڈپینڈ رہتے ہیں اس کے علاوہ دوستو فائیکس کی ورائٹیز کے لیے یہ جو سیزن ہے یہ بہت ہی خاص رہتا ہے فائیکس کے پہودے اس موسم میں اپنی جو ایریل روٹس ہیں وہ بھی ڈیولپ کرتے ہیں تو اس موسم میں آپ فائیکس کی یہ ایک بہت ہی خوبصورت سی ورائٹی رہتی ہے اس کو سگزیم بولتے ہیں سگزیم کے پہودے کو آپ گرو کر سکتے ہیں تو سگزیم کی اپشن بہت بڑیہ رہتی ہے دیکھئے اس کی اوپر کی طرف سے جو نئی نئی پتی ہیں وہ ریڈش کلر میں نکل کر آتی ہیں جو دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت بھی دکھائی دیتی ہے سگزیم کے اگر پرائز کی بات کروں دوستو اس کے جو چھوٹے پودے ہیں نرسز پر ہنڈرڈ روپیز کے آس پاس کی رینج میں ایولیبل رہیں گے لیکن جو بڑے مچھور پودے رہتے ہیں ان کے جو پرائزز ہیں وہ تھوڑے سے ہائی رہتے ہیں اگلا جو بہت ہی خوبصورت سا پودا رہتا ہے دوستو یہ بھی ایک فلارنگ پلانٹ ہے جس کی فلارنگ خاص طور پر مونسون مونسون کے بعد میں دیکھی جاتی ہے تو بہت اچھے سے یہ پودا فلارنگ کرتا ہے ساتھ کے ساتھ اس کی لیوز میں بھی بہت خوبصورتی رہتی ہے اس پودے کو لورو پیٹلم بولتے ہیں تو اس پودے کو بھی آپ گروہ کر سکتے ہیں بہت اچھی اپشن رہتی ہے گرمے گروہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ ٹکوما ڈواف یا گوری چوری کے جو پودے رہتے ہیں یہ والی ورائٹیز بھی بہت خاص رہتی ہیں یہ یلو ورائٹی ہے اس کے اندر آپ کو آرنج جو ورائٹیز ہیں وہ بھی نرسز پر ایولیبل رہتی ہیں تو یہ بھی پرفیکٹ اپشن ہے یہ دواف والی ورائٹی ہے یہ بش کی طرح ایک جھاڑی نوما پودے کی طرح گروہ کر جائے گی نیکس اگر بات کروں تو دوستو ورائٹر لیلیز کے لیے یہ جو موسم ہے یہ بہت ہی خاص رہتا ہے اس موسم میں آپ ورائٹر لیلیز کو بھی گروہ کر سکتے ہیں اس موسم میں برسات کے بعد بہت اچھے سے جو ورائٹر لیلیز ہیں وہ کھلنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو جلد میں کوہش کروں آپ کے ساتھ ایک ورائٹر لیلی کو لے کر ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ اس طرح سے ان کو گروہ کیا جاتا ہے کہ اس طرح سے ان کو ریڈی کیا جاتا ہے ڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی ملتے ہیں کسی اور نئے ٹاپک کے ساتھ کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی ہیپی گارڈننگ ٹک کیئر